نمسکار بھائی ہوں آپ کے ساتھ دیپک بدوری آپ دیکھ رہی ہیں ترپدیش ایکسپریس ماتھورا میں بھاجپا کے پندیت دین دیال اپادہ کی جنمست علی نگلہ چندر بھار میں سوہم سبق سنگ کا دستیوسی اخیل بھارتی کارنی بیٹھک آج سے شروع ہو رہی ہے بیٹھک میں چھالیس پرطانتوں کے پرانتوں کے پرچارک اور صحیح سنچالک سنگ سنچالک قریب چار سو لوگ حصہ لیں گے رسس چیف موہن بھاگوات بھی اس میں شامل ہونے کے لیے ماتھورا پہنچیں گے اس کا علاوہ بیٹھک میں سرکاریواحق دھتترے ہاؤسپولے بھی شامل ہوں گے اور آپ کو بتاتے کہ اس بیچ پچیس ستمبر کود دین دیال اپادہ کی جہنتی بھی پڑھے گی اور 29 اکٹوبر کو کارکرم کے سماپن کے بعد موہن بھاگوات دلی کے لیے ربانہ ہو جائیں گے وہیں اس کارکرم کو لے کر زلہ پرشاسن کی اور سے سرکشہ کے بیاپک کے انتظام کیے گئے ہیں ادھو جانگاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے صحیحوں کی پابن سنگھ لخنو سے پابن یہاں پر رسس کی دس دبسی جو کارکرم ہے جو بیٹھے کونے بالی ہے کیا کچھ اس کارکرم ایجنڈے تیہ کیے گئے ہیں کون کون سے پتاتے کاری شامل ہوں گے کیا کچھ بیوستہ کیے گئے ہیں ملکل دپک ماتھرہ میں یہ بڑا ایجن ہو رہا ہے سنگھ کی طرف سے اس میں سنگھ پرمک مہن بھاگوات اس کارکرم میں موجود رہیں گے اور دس دن تک وہیں پر وہ نواز بھی کریں گے اس کارکرم کے کچھ اسٹر پر مہن بھاگوات دتترے ہوس بولے اور چھالیس پرانتوں کے پرانت پرچارک اور کلملا کے قریب چار سو لوگ جو بڑے پدہ دکھا رہی ہیں وہ اس کارکرم میں سامل ہوں گے یہ دس دن تک چلے گا یہ پنڈیت دین دیال اپاد دھائی کا جو گام ہے ناغلا وہاں پہ اس کارکرم کو آئیوجیت کیا جا رہا ہے اس کارکرم کے مادہم سے سنگھٹھن کے بستار کو لے کر کے چرچہ کی جائے گی اس میں بہت سارے ایسے یوجنا ہیں ایسی جو کارکرم چل رہے ہیں گوسیوہ والا جو بستار والا اور سنگھٹھن کے جو بستار کی جو چرچہ چل رہی اس میں الگ الگ دھنگ سے بات ہوگی اور سنگھ پرمک مہن بھاگوت الگ الگ دن الگ الگ بیٹھکوں میں سامل ہوں گے اور چرچہ پر چرچہ ہوگی کہ پوری طرح سے جو سنگھ کی جو کارپڑھالی ہے اس پہ جو کمیاں ہیں اس کو اور اچھے سے کس طرح سے کیا جائے اس کے علاوہ سنگھٹھن میں جو بستار ہونا ہے انے پدوں پر جو جن لوگوں کے انتی ہونی ہے آگے بڑھایا جانا ہے بہت سارے نئے لوگوں کو سامل کیا جائے گا جو انے پدوں پر ستھاپیت کیے جائیں گے تو اس طرح سے الگ الگ سنگھٹھن آتما کروپ سے جو بیٹھک ہوگی اس میں سنگھ پرمک بھاگ لیں گے اور اس پہ ایک نیڑے بھی لیا جائے گا دس دن کے اندر اسی بیچ قریب پچیس اکٹوبر کو پنی دین دیال پادھائک جینتی بھی ہوگی اس کارکرم کو وہیں سبھی لوگ سیلیبیٹ کریں گے اس میں موجود رہیں گے سامل ہوں گے اس کے علاوہ 29 تک کارکرم چلے گا اتر پردیس اور پورے دیس کی جو اکائیاں ہیں وہ وہاں موجود ہوں گی سبھی بڑے لوگ سبھی بڑے پدہ دکاری اس میں سامل ہوں گے اور سنگھ کی جو بیٹھ کے چل رہی ہے جو اس کے بستار کی جو چرچہ ہے وہ اس میں کی جائے گی اور اتر پردیس کی جو راجنیتک جو پریویس ہے راجنیتک جو اسطھیتیاں ہیں اس میں بھی یہ گہن چنتن ہوگا چونکہ اس سے پہلے بھی مہن بھاگوات اتر پردیس میں کئی بار دورہ کر چکے ہیں چونکہ دوہزار چوبیس کا جو چناؤ پریڈام آیا ہے اس کو لے کہ سنگھ بھی کافی چنتیت ہے چونکہ جس طرح سے کاریوجنہ بنائی ہوئی ہے سنگھ کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کم کم دوہزار چالیس اور دوہزار پچاس تک جو ان کی یوجنہ ہے بھارت کا جو پردریس سے انہوں نے اپنے کھاکے میں جو کھینچ رکھا ہے اس پردریس میں اس طرح کے اگر بیوہار اس طرح کے اگر جو ہے راجنیتک بھی پھلتا ہے سامنے آئیں گی تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے اس میں سنگھ پوری طرح سے بیچار کرے گا اس سے پہلے بھی کوئی بھی چناؤ ہو کوئی بھی کچھ ہو لیکن اس کے پیچھے سنگھ پوری طرح ریڑ کے ہڈی کی سمان بلکل لگا رہتا ہے جو بھی کار کرتا جو بھی ووٹر جو بھی سپورٹر اور جو بھی لوگ ہیں وہ پوری دیس میں اس کے ساتھ بلکل لگے رہتے ہیں چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی سنگھ کی ایک اکائی ہے جو راجنیتک کارپڑالی دیکھتی ہے لیکن سنگھ پورا ایک بٹ برچ ہے جس کو لے کر کے پورے چہدیس کی بکاس کی بات کرتی ہے چاہے ہو سناتن دھرم کی بات ہو چاہے ہو راجنیتک بکاس ہو چاہے چاریتریک بکاس ہو چاہے بچوں کو لے کر کے سچھا کی بات ہو مہلاؤں کے اتھان کی بات ہو بہت سارے ایسے آیام ہیں جس کو لے کر بھارت کے پورے بکاس کے لیے پورے بسو کے کلیان کے لیے اس طرح سے بات کرتی ہے سنگھ جی دیپک بلکل پابن جس طرح سے جو یہ لوکیشن تیہ کی گئی ہے وہ کافی معنی رکھتی ہے جہاں پر یہ بیٹھ کے چل رہی ہے ماتھورہ میں یہ پورا کچھ آئیوجن کیا کیا ہے اس کے پیچھے کچھ خاص وجہ ہے کیا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں آئیوجن جہاں پہ ہو رہا ناغلا میں وہاں پنڈیت دین دیال اپاد دھائے کی جن مستھلی ہے جس کو لے کے بھارتی جنتہ پارٹی پنڈیت دین دیال کو اپنا آئیکون مانتی ہے اسی کے ان کے بیچاروں پہ کام کرتی ہے چلتی ہے تو جاہر سی بات ہے ان کے بیچاروں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے بیچاروں کو سبھی کے اندر سماہیت ہونے کے لیے ان کی بات کو رکھنے کے لیے اس اسثان کو چنا گیا جس سے کی پنڈیت دین دیال اپاد دھائے کو لوگ یاد کر سکیں جان سکیں اور سنگھٹن کے سنگھ کے جو لوگ بھی ہیں اس بات کو سمجھیں کہ انہوں نے کس طرح سے جیون سیلی اپنای تھی کس طرح سے ان کی بچار دھارہ تھی کس طرح سے وہ کام کر رہے تھے سنگھ کبھی کبھی بیچ میں بہت سارے ایسے آیام آ جاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جڑ جاتے ہیں جو کبھی کبھی ایسی استطیعیں آتی ہیں جو بھٹکاؤ کی استطیعیں آتی ہے تو ان بھٹکاؤ سے بچا جا سکے اور اس اسثان کو چننے کا سب سے مکہ کارن چونکہ پچیس کو ان کی جہنتی کا بھی آیوجن ہو رہا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ پورے دیس کے سنگھ کے لوگ جڑیں گے اور وہاں پہ اسثاپیت ہونے بہت بہت شکریہ اور بیٹھک میں کرسہ وقت تترے بھی سامل ہوں گے ساتھی یہاں پر بہن بھاگبت پہ پہنچ رہے ہیں سنگھ کا یہ دس دب سی کارکرم ہے جو کہ پرارم ہو رہا ہے دس دنوں تک وہ وہیں پر رکیں گے چونکہ پنڈی دین دیل اپاد دہائی کی جنم اس تھلی پر یہ بیٹھک ہے ہو رہی ہیں تو ایسے میں ان کی وچار دھارہ اور ساتھی ساتھ کیسے وستار سنگھٹھن کا کیا جائے کیسے پردونتی کی جائے تمام طرح کے اس سبیٹھک میں جو ایجنڈے ہیں وہ پورے ہو گئے